پوری دنیا میں رفتار کے لیے مشہور ہے وہ ہوای جہاز کے ریکارڈ کو توڑا ہے ہزار کلومیٹر کے دوری ایک سے دو گھنٹے میں تیہ کرتا ہے وہ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے بولٹرین جو کل تک سپنا تھا لیکن اب وہ سپنا پورا ہونے والا ہے پٹنا سے دلی صرف دو گھنٹے اور ممبئی چار گھنٹے میں آپ پہنچ پائیں گے یقین مانئے ہم آپ کو کوئی سپنا نہیں دکھا رہے بلکہ آپ کو وہ حقیقت بتا رہے ہیں جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی میٹرو کے بعد اب پٹنا میں بولٹرین کو لے کر بھی زمین پر کام شروع ہوتا دکھ رہا ہے بولٹرین کے لیے تیہ الائنمنٹ کے انصار دلی سے کولکاتا جانے والی بولٹرین بیہار سے گیا ہو کر گزرے گی جس کے لیے بیہار میں اب تک تین ٹھہرہ آفتہ ہوئے ہیں جو ٹرین دلی سے کولکاتا جائے گی وہ بکسر پٹنا اور گیا ان تینوں جگہوں پر رکے گی یہاں تک کہ اب اسٹیشن بننے کا کام بھی جلد شروع ہونے والا ہے جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق پٹنا کے فلواری یا بہٹا علاقے میں ایک اسٹیشن کا نرمال کرا جائے گا حالانکہ جگہ کو لے کر ابھی انتیم فیصلہ نہیں ہو سکا ہے آدھکارک سوتروں کا کہنا ہے کہ فلواری شریف میں اگر بولٹرین کے لیے اسٹیشن کا نرمال ہوتا ہے تو پٹنا کے لوگوں کو قریب پندرہ کلومیٹر اور بہٹا میں بننے پر قریب پچیس کلومیٹر کا سفرتے کرنا ہوگا ویسو میج جتائے جا رہی ہے کہ بولٹرین کا سٹیشن پٹنا ایمز کے آس پاس بنانے پر انتیم فیصلہ لیا جا سکتا چلیے آپ کو پوری یوجنا بتاتے ہیں پی اے موڈی کی ڈریم پروجیکٹ کے تحت بننے جا رہے دلی ہابلا کوریڈور پوری طرح یہ ایلیویٹڈ ہوگا اس ایلیویٹڈ ریل کھنڈ کے اوچھائے قریب دو منزلہ مکان کے لگ بھگ ہوگی جو دلی سے وارنسی لکھناؤ بکسر پٹنا ہوتے ہوئے ہابلا تک بنے گا پٹنا اور دلی کے بیچ کیول تین جگہوں پر بولٹرین کا ٹھہراب ہوگا جو پٹنا کے بعد گیا ہوتے ہوئے ٹرین ہابلا تک جائے گی صاف ہے بولٹرین کے چلنے سے نہ کیول بیہار سے کولکاتا اور دلی جانے میں سمیں کی بجت ہوگی بلکی ان علاقوں میں پرٹن کو بھی برابا ملے گا ہائی سپیڈ ٹرینوں کے قارن پرٹن کا آرام سے ایک ہی دن میں بیہار سے دلی یا کولکاتا لوٹ پائیں گے کاشی کے بعد گیا میں ہی سب سے ادھک ودیشی سیلانی دھارمک پرٹن کے لحاظ سے آتے ہیں ایسے میں بولٹرین گیا کو پرٹن کا ہب بنا سکتا ہے ہائی سپیڈ ٹرین چلنے سے دھارمک پرٹکوں کا بیہار کی اور رجحان بڑھے گا نیشنل ٹیسک نیوز لائف بیہار موسیقی